نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل میں جہاں ہم دیتے ہیں آپ کو ہر فیلڈ سے جوڑی بیسٹ انفرمیشن دوستو آج ہم لے کر آئیں آپ کے لیے ایسی انفرمیشن جس کے انترگت دلی ہائی کورٹ نے نکالی ہے ہائی جوڈیشئر سرویس کے لیے ویکنسی تو کیا ہے یہ گتاک کتنے حفظ کیا ہوگی عبیدن کرنے کی انتیمتی تھی جانیں گے سب ہی باتیں اسی ویڈیو میں پرانتو آگے پڑھنے سے پہلے میرا آپ سے نویزہ نے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو بھی ہون کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ترانت مل جائے ساتھ دوستو یہ اپنے ویڈیو کو دیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی انفورمیٹیو ویڈیو کی جانکاری انہیں بھی پرابت ہو سکے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو دوستو اس ویکنسی کے انفورمیشن کے لیے آپ کو اپنی گوگل کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہوگا www.serkariresultwala.com اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا یہ ہے پیج پردشیت ہوگا جہاں آپ کو ہم دیتے ہیں سبی پرکار کی سرکاری اور گیر سرکاری لاؤ سستامندیت ویکنسیوں کے انفورمیشن ساتھ ویڈیو پرکار کا سٹیڈی مٹیریل اور ویڈیو پرکار کے موقت تو دوستو ہماری ویب سائٹ کو آج ہی ویزٹ کریں ساتھ ہی ہماری ویب سائٹ میں اس لال بٹن کو دبا کر ہماری ویب سائٹ کو آپ سبسکرائب کر لیں لیکن جب بھی ہم کوئی نیا اپ ڈیٹ ہماری ویب سائٹ پر کریں کسی بھی ویکنسی کے سندر میں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ہے ویڈیو دوستو دلی ہائی جوڈیشل سرویس ایگزامینیشن دو جار بیس کے انترگت دلی ہائی کورٹ نے نکالی ہے 19 پدوں کے لیے ویکنسی ہائی جوڈیشل سرویس کے لیے یہ ایگزام دو جار بیس میں ہونا ہے جس کے انترگت ٹوڈل 19 پدوں کے لیے یہ ویکنسی نکالی جاری ہے اپلائی کا مادیم آن لائن رکھا گیا ہے حتیات آپ آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں بات کریں سیلیکشن پروسس کی تو سیلیکشن کے انترگت سب سے پہلے آپ کا پری ایگزام ہوگا دین مین ایگزام اور اس کے بعد انٹریوی ہوگا انہی تین سٹیپ کے آزار پر آپ کا سیلیکشن کیا جائے گا بات کریں کوالفیکیشن کی ایڈیوکیشن کوالفیکیشن کے انترگت آپ کے پاس اللب کی ڈگری ہونا انیوار ہے بات کریں آئیو سیما کی تو کینڈیڈیٹ کا کم سے کم پیتالیس ورش تک آئیو کا عبیقتی اس کے لئے آبیدن کر سکتا ہے ایج لیکششن دیا گیا ہے بات کریں اپلیکیشن فیز کی تو ایسی ایسٹی اور پیڈیوڈی کینڈیڈیٹ کے لئے دو سو روپے آبیدن شلک رکھا گیا ہے ساتھی جنرل اور ادھر کینڈیڈیڈی کے لئے تتہا ادھر سٹیٹ کے ریزرگ کینڈیڈیڈیٹ بھی یہاں جنرل کیٹیگری سے سمجھے جائیں گے اسی کی چلتے ادھر سٹیٹ کے اور جنرل کینڈیڈیڈ کے ایک ہزار روپے آبیدن شلک رکھا گیا ہے پیمنٹ کا موڈ آن لائن رکھا گیا ہے آپ آن لائن ڈیابیٹ کارڈ یا انٹرنیٹ بینکنگ کے مادیم سے پیمنٹ فیز آزا کر سکتے ہیں بات کریں ایمپورٹین ڈیٹس کی تو آبیدن بھڑنا 28 دسمبر 2019 سے بڑنا پرارم ہو گئے ہیں تتہا آن لائن اور فیز جمع کرانے کی ڈیٹ جو ہے 21 جنوری 2020 21 جنوری 2020 سے پہلے پہلے آپ آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں ساتھ ہی پری اگزام کی ڈیٹ بھی یہاں ڈیکلیئر کر دی گئی ہے پری اگزام جو کی اوبزیکلی ٹائپ کا ہوگا دو فروری 2020 کو یہ اگزام ہونا تہہے کس پرکار آبیدن کرنا ہے ہم نے یہاں پر انسٹیکشن بتایا ہیں آپ سب انسٹیکشن کو ساتھی یہاں پر نردھائیت یوگتہ رکھتے ہیں تو کمپلیٹ نوٹفیکیشن کو پڑھنے کے بعد یہ آپ آبیدن کریں نوٹفیکیشن کا لنک ہم نے یہاں دیا ہے ساتھی آپ یہاں سے آن لائن آبیدن بھی کر سکتے ہیں سب سب پہلے آپ کو اپنا ریجٹیشن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ریجٹیشن نمبر اور پاسورڈ سے لاغن کرنا ہوگا آدھر ڈیٹیل جو بھی انیوارے ہیں ہم نے یہاں بتائی ہے ساتھی یہاں نوٹفیکیشن کا لنک بھی ہم نے یہاں دیا ہے اس کی آفیشل ویب سیٹ بھی یہاں بتائی گئی ہے تو آئیے میں اس کا آپ کو آفیشل نوٹفیکیشن دکھاتا ہوں دوستو یہ اس کا آفیشل نوٹفیکیشن ہے جو کی ہائی کڑ آف ڈیلی نیو ڈیلی دوارہ نکالا گیا ہے ڈلی ہائی جوڈیشل سرویس ایگزامنیشن دو جار انیس کے بعد ہم سے یہ ہے ایگزام لیا جائے گا جو کی دو جار بیس میں یہ ہے ایگزام آئیوجت کروائے جائے گا ٹوٹل پدو کی بات کریں تو انیس پدو کے لیے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اوبجیکٹیو ٹائپ ایگزام ہوگا جس میں کی پچیس پرتیشت نیگٹیو مارکنگ رکھی گئی ہے مین ایگزام جو کی ریٹن میں ہوگا ساتھی ساکشاتکار اطاعت وائیوہ ہوگا اسی کے ادھار پر آپ کا چین کیا جائے گا پری ایگزام دو فروری ٹوہزار بیس کو آئیوجت کروائے جائے گا کینڈیڈیٹ کا بارتی ناغرک ہونا تضا ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس کرتے ہوئے اسے سات سال کا ایکسپیرینس ہو ساتھی آویدہ کی آئیو کسی بھی پریستیتی میں تحت پیلیس ورش سے ادھک نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس پد کے لئے آویدن کر سکتے ہیں ڈیٹ ان ٹائم کی بات کریں اٹھائیس تاریک سے اٹھائیس دسمبر دو جار انیس سے آویدن پرارام ہو گئے ہیں اور اکیس جنوری دو جار بیس آویدن کے اندیمتیتی رکھی گئی ہے یہاں ٹوٹل انیس پدوں کا ورگی کرن کیا گیا ہے جنرل کے ٹوٹل پندرہ پد ہیں ایسٹی کے تین پد ہیں اور ایسٹی کا ایک پد نردھائیت کیا گیا ہے ٹوٹل انیس پدوں کے لئے یہاں ویڈیاپن نکالا گیا ہے تو دوستو ساتھ ہی بات کریں اگزامینیشن فیس کی تو دو سو روپے ایسٹی کینڈیٹ اور پرسنل پرسن ڈسیابیلیٹی پرسن کے لئے دو سو روپے رکھے گئے ہیں ستھا ادھر کینڈیٹ کے لئے ایک ہزار روپے جو کی جنرل کیٹیگری والے ہوں گے ان کے لئے ایک ہزار روپے آفزنشل کرکا گیا ہے فیس نون ریفنڈیبل ہے اتات کسی بھی روپ میں فیس کا اونر بکتان نہیں کیا جائے گا تو دوستو یہ تھا ویڈیاپن ڈلی ہائی کورٹ دوارہ نکالا گیا جس کے انترگر ٹوٹل انیس پدوں کے لئے ویکنسی ہے جیدی آپ نردھائیت یوگیتہ رکھتے ہیں اور تو آپ اس پد کے لئے جرور آفزن کریں جیدی آپ سات سال کا انبوہ رکھتے ہیں اور آپ کی آئیو پیٹالیس ورس سے کم ہے تو آپ اس پد کے لئے آفزن کر سکتے ہیں آفزن کرنے کے لئے آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.sarkaryresultvara.com کو ضرور ویزٹ کریں یہاں جب آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اپلائی آن لائن کے انترگر ریجیسٹریشن کا لنک دکھائی دے گا جہاں آپ کلک کر کے اپنا ریجیسٹریشن کر سکیں گے اور اس کے بعد ہی ریجیسٹریشن کے نمبر کے آدھار پر آپ اپنا فرم بڑھنے کے لئے لاغن کر سکیں گے جب آپ ریجیسٹریشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ہے پیج پردشیت ہوتا ہے تو یہاں لکھا ہے کی have you been appointed as an judicial officer in any state یا آپ کسی other state سے judicial officer کے طور پر appoint ہے تو آپ یہاں yes کریں گے انیت آپ یہاں no کریں گے اور جب آپ no کریں گے یا yes کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ہائی کورٹ آف ڈیالی کا یہ ہے پورٹل کے یہاں پیج پردشیت ہوگا جہاں آپ کو candidate name ہی آپ کو candidate کا name حضرت آپ کا نام فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو date of birth فیل کرنی ہے اور email id بھی آپ کو یہاں فیل کرنا ہوگا اس کا جو بھی domain name ہے dot either at yahoo dot com gmail dot com یا redic mail dot com جو بھی آپ کا اس کا domain name ہے آپ یہاں specify کریں گے select کر کے اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا email id فیل کرنا ہے اور آپ کو اپنا minimum چار character کا آپ کو یہاں password بنانا ہوگا اس کے بعد یہ جو capture code یہاں بتایا گیا ہے آپ اسے اس میں فیل کریں گے اور اس کے بعد یہاں yes پر کلک کریں گے اور submit button پر کلک کرنے کے پسچات آپ کو اپنا registration number اور password پرابط ہو جائے گا اسی registration number اور password کے آدھار پر آپ جہاں جو login کا button دکھائے گیا ہے اس کے معجم سے آپ login کر سکیں گے جب آپ login button پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پیج پردشت ہوگا جہاں آپ کو اپنا email id date of birth اور اپنا password یہاں فیل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو submit button پر کلک کرنا ہے اور اس کے پسچات آپ اپنا online form فیل کر پائیں گے تو دوستو سمپون information کو پرابط کرنے کے لیے آپ ہماری website کو ضرور visit کریں جہاں آپ کو سبی پرکار کی سرکاری اور گیر سرکاری law سے سمبند vacancy کی information پرابط ہوتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کس تک زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے اس لال بٹن کو دبا کر چینل جا بارد